اور پھر پہلے کہا گیا کہ سورسز کے طور پر لیگ کر دیا گیا کہ چائنہ بات کرنا چاہتا تھا افیشیلی ایم ای اے کو سیٹمنٹ دینا چاہیے تھا پردان منتری نریندر موڈی اور چی جنگ پنگ کی یہ بات چیت کے بعد کہ یہ بات چیت ہوئی چینیز فورن منسٹری بولتی کہ پردان منتری نریندر موڈی بات چیت کرنا چاہتے تھے اور پھر بعد میں ہم لوگ فورن سیکیٹری کچھ اور کہتے ہیں تو ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں بی جے پی سے جو بھارت میں ابھی ستہ میں ہیں کہ آخر کیوں پدان منتری چائنیز پریزیڈنٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بات چیت کے لیے آخر کیوں دیش کے پدان منتری دیش کو انہیرے میں رکھ رہے ہیں کہ لڈاک بورڈر پر کیا ہو رہا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ بھارت کے پدان منتری کی سرکار نریندر موڈی کی سرکار ہماری بہادر فوج پر یہ پرشر دال رہی ہے کہ کوئی سلوشن کو ایکسپ کر لیا جائے اور وہ کیوں نے اس بات کا اصرار کر رہی ہے کہ جو سٹیٹس کو انٹیٹھا دوہزار بیس میں اس کو ریسٹور کیا جائے آخر کیوں دیش کی بی جے پی کی سرکار چین کی فوج کو ریوارڈ یا انعام دینا چاہتی ہے پچھلے چالیس مہینے سے ہماری بہادر فوج پچاس ہزار کے خریب وہاں پر ہزاروں فیٹ اونچے پہاڑیوں پر بیٹھ کر بڑی بے باقی اور بہادر ارساد چین کی فوج کا وہاں پر تھیر کر ان سے مخابلہ کر رہی ہے تو آخر کیا ہے کہ اگر ہم نے یہ تریٹری کھو دیا ہے ہم نے بھارت کی بی جے پی کی سرکار چین کے سامنے جھک جا رہی ہے یہ بڑی ہمارے لیے بڑی بے شرمی کی بات ہے آخر کیوں بی جے پی خاموش بیٹھی بھی ہے دیکھیں دوہزار سکوئر کلومیٹر ہم نے جو کھویا ہے وہ بی جے پی کی پرائیٹ پراپٹی نہیں ہے وہ ہماری دیش کی زمین ہے ہماری دیش کی سرکشہ سے اس کا ٹوٹ حصہ ہے